جی جناب سعود غرب والے سلام علیکم بات کریں علیکم السلام بات کریں بھائی اور بھائی اللہ علیکم السلام علیکم کیا نام ہے بھائی صاحب محمد محسن محمد محسن مولوی ہیں یا غیر مولوی ہیں جنب اللہ مولوی ہیں کہاں سے کال کر رہے ہیں میں بی دا رہا سعودی ریبیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حکم کریں محسن صاحب میرے باغی فدق کے حوالے سے کوئی چاند قویسٹن تھے جی بھائی صاحب سب سے پہلے یہ میں نے ارز کرنی تھی کہ جو باغی فدق ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ مچ سا بتا دینے جو باغی فدق جو ہے کیا تھا سن میں اس حوالے سے ہمیں آگے مزید ہے آپ کے ذہن میں کیا ہے نا آپ تو مولوی ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا تھا باغی فدق دیکھیں باغی فدق انفال میں سے ہے انفال میں سے انفال کس کے لیے ہے اللہ اس میں مسلمانوں کی کوئی شراکت نہیں انفال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ خالص مال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہود جو خیبر کے قریب فدق کے علاقے میں جو یہودی رہ دیتے وہ ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جائدات چھوڑتے ہیں ہاں ماری آپ کی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق پیس طرح ان کی ملکیت بنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے شہروں میں سے کفار کے شہروں میں سے آپ لوگوں نے اس پر کوئی دوڑے تو نہیں دوڑا ہے اور آپ مسلمانوں نے کوئی جہاد تو نہیں کیا تو اس لئے مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے تو فدق جو تھا ملک تلق تھا خالص ملکیت تھی جو شخصی ملک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیسے میرا گر میرا ہے میرا یہ کوٹ میرا ہے یہ کوئی بیت المال کا نہیں ہے کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے یہ کوٹ میری ہے یہ کوٹ میرا ہے یہ انگوٹی میری ہے میں چاہوں اس کو آپ کو دے دوں چاہے کسی اور کو دے دوں چاہے کسی کو نہ دوں اپنے انگوٹی خود استعمال کروں یہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ملکیت ہے اور اس پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان کا ذاتی ملکیت ہے اچھا اب انہوں نے اس کا کیا کیا تو روایات میں یہ یہ پانچ صحابی آپ کے خطب میں موجود ہیں بلکہ سے زیادہ آڈنو صحابی سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس کو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا انہوں نے قبول کیا وہ ان کی مالک بن گئی یہ ہے فدہ کیا ہے یہ ایک حبہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرہ کو دیا ہے پھر بعد میں ابو بکر کے حکومت میں ابو بکر نے اس پر قبضہ کیا ہے اور بولا کہ آپ شاہد لے کے آؤ کہ یہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حبہ کیا تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ وسلم امی عیمن کو شاہد کے طور پر لائک آئیں تو انہوں نے قبول نہیں کیا کہتا ہم نہیں مانتے تو پھر کہا اگر قبول نہیں کرتے حبہ کے طور پر یہ تو میرے والد کا سجاہداد تو ہے نا وارث تو صرف میں ہی ہوں کوئی اور تو میرا عرض دے دو وہ بھی نہیں دیا یہ ہے فدہ کی کہان اور بولو اچھا تو یہ جو فدہ کیت یہ تو مال فہہ میں نہیں آتا ظاہرہ کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا فہہ کس کو بولتا ہے بھائی فہہ کس کو بولتا ہے فہہ کی تعریف کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فہہ میں آتا ہے نہیں آتا کس فہہ کی بات کرتا ہے اس میں جائے رہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا جو حصہ یا نبی الاسلام کا یا فقراء کا مساکین کا یا اہل بیعت طہار کا یعنی کس کے چار پانچ حصے ہیں بھائی آپ فہہ بولتا ہے کس کو ہیں فہہ بولتا ہے کس کو آپ تعریف کرو نہ تاکہ میں بتاؤں یہ فہہ میں آتا ہے یہ میں نے اتنا ہی پڑھا ہے نا فہہ کے نام سے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے فہہ جو ہے فہہ بولتا ہے فہہ بولتا ہے پلٹنے کو ٹھیک ہے نا صحیح پلٹنے پلٹنے پلٹا دینے کو فہہ بولتا ہے حتی تفیعہ الہ امر اللہ ازواج میں جب جب قلش ہو جاتی ہے تو ان کی نصیحت کرو اصلاح کرو تاکہ وہ عورت جو ہے اللہ کے عمر کی طرف پلٹ جائے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مال یہ پلٹایا ہے یہ فہہ ہے فہہ سے کیا مراد فہہ سے عطا مراد ہے یہاں پہ اللہ تعالی نے عطا کیا اگر مراد یہ ہے کہ غنیمت کے جنگ کے غنائم میں سے تو یہ اگر فہہ سے آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ جنگ میں جو مال لوٹا جاتا ہے کفار سے یہ تو اس طرح نہیں ہے فدق پہ جنگ ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ فہہ ہے لیکن فہہ سے کیا مراد لغوی معنی فہہ کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا میں ملی ہے ایک دفعہ عطا میں ملتی ہے جنگ کے ذریعے سے مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر جاتے ہیں وہاں بہت سارے کفار قتل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا مال رہ جاتا ہے وہ باقی بھاگ جاتے ہیں تو وہ مال جو بچی ہے وہ بھی فیح ہے اللہ کی عطا ہے ایک فیح ہے بغیر جنگ کے ملتا ہے بغیر جنگ کے ملتا ہے سورہ مبارک حشر کی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ پیش حدمت ہے آیہ نمبر چھے ہے وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْخَيْلِهِ یہ کیا چاہب اوجفتم او ادھر ہے جفتم ادھر ہے اس طرح نہیں لکھنا چاہیے فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْخَيْلِهِ مِنْخَيْلِهِ اور اے مسلمانوں جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے یعنی فائی کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں جو مال اللہ نے بغیر جنگ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گوڑے دو رہے ہیں نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ یہ جو اس پہ مسلمانوں کا حق نہیں یہ بھی فائی ہے لیکن اس پہ مسلمانوں کا حق نہیں تو آپ جب فائی کہتا ہے نا لفظ فائی قرآن مجید میں عطا کے لیے آیا ہے اللہ کی عطا ایک لفظ عطا جنگ میں ہوتا ہے اس میں ایک حصہ پیغمبر کا ہوتا ہے چار حصہ لشکر والوں میں تقسیم ہوتا ہے خمس پیغمبر کو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور چار حصہ لشکر والوں میں تقسیم ہوتا ہے لیکن ایک فیح ہے جو جنگ کے بغیر آ جاتا ہے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ مل کے خالص ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث دیکھنا چاہتا ہوں کتاب شرح مشکل الآثار میں سے ابن ابو جعفر تحاوی کی یہ کتاب شرح مشکل الآثار ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الحنفی التحاوی جزء ثامن چاب مؤسست الرسالہ یہ کتاب چپیہ سن انیس سو چورانوے میں یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر اکاون میں حدیث نمبر ہے تین آزار سنتالیس روایت کرتے ہیں مسور ابن مخرمہ سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبع آئے قبع وہ بولتے ہیں نا شیروانی جو پاکستان میں شیروانی کی طرح ہوتی ہے لیکن اس میں بٹن وغیرہ نہیں ہوتے سامنے سے کھلا ہوتا ہے شیروانی سمجھو شیروانی جیسے اس طرح قبع آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقسمہ بین اصحاب ہے تو اس کو انہوں نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیا تو میرے والد مخزمہ نے کہا کہ چلتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ ہمیں بھی ان کپروں میں سے ہمیں کچھ بھی عطا کریں فجائل الباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی طرف آئے فقال ہا هنا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر آ رہے ہیں فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوتہو فخرج معہو بقبع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اپنے صادق قبع یعنی ایک شیروانی شیروانی تو نہیں قبع ہے فکانی انظروا الیہی یوری ابی محاسن القبع تو میں جیسے کہ ابھی منظر میرے سامنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو دکھا رہے ہیں کہ یہ قبع کتنی خوبصورت ہے کپرہ کتنا خوبصورت ہے وَيَقُول وَفَرْمَاتے ہیں خَبَّعْتُ هَذَ لَكَ خَبَّعْتُ هَذَ لَكَ فرماتے تھے کہ یہ میں نے آپ کے لئے میں نے آپ کے لئے یہ چھپایا تھا میں نے آپ کے لئے بچا کے رکھا تھا کہ یہ آپ کو دے دوں فَقُوتُ لِأَيِّ شَيْءٍ فَعْلَ هَذَا بِمَخْزَمَا اِنَّهُ كَانَ يَتَّقِي لِسَانَ راوی کہتا ہے میں نے مسور سے پوچھا کہ یہ آپ کے والد کو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا کہ ان کو ایک خاص ان کے لئے ایک قبع ان کو انہوں نے بچا کے رکھا تھا تو میں نے کہا کہ میرے والد صاحب اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتے تھے توحمد نہیں کرتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے اس لئے ان سے پیار تاؤں اچھا مصنفی کتاب کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو پی ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہو سکتا یہ محال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبع پہناو اور اس قبع میں سب لشکر والے شریک ہیں کیونکہ یہ محال فی میں سے ہیں اور اس میں اس میں خمس پیغمبر کا ہے بقیت پیغمبر کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم لأن اللہ عز و جل جعل الفی على ما ذکره في کتابه يقول بقوله عز و جل کیونکہ اللہ تعالیٰ فی کے متعلق قرآن میں فرماتا ہے وَمَا عَفَعَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلِ اللَّهِ وَالْرَسُولِ وَلِلْرَسُولِ وَذِلِ لِلْقُرْبَى وَالْيَتَعْمَا وَالْمَسَقِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ فائقہ تو یہ حکم ہے کہ اللہ رسول اہل القرآن ذل قرباء والیتما والمساقین من سبقہ اس میں حق ہے فتعملنا فی ما قالو لیکن میں نے بہت سوچا علماء نے کیا کیا اور انہوں نے اس حدیث کو کیوں جوٹلایا ہے وَنَفَوْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی کیا فَوَجَدْنَاهُ فَاسِدًا ہم نے دیکھا کہ ان کا قول فاسد ہے لَأَنَّ الْأَفْيَاءَ الَّتِي أَفَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ سِنفَان کیونکہ فائق دو قسم ہوتے ہیں فائق جو اللہ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دو قسمیں ہیں اَحَدُهُمَا السِّنفُ الَّذِي ذَكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآَيَةِ الَّتِي تَلَوْتُهَا ایک وہی فائق ہے جس میں سب کا اشتراک ہے وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَاءَ مَوَلْمَسَاكِبْنَ عَبْدِ السَّبِیتِ اس میں سب کا اشتراک ہے ایک یہ فائق ہے دوسرا جو فائق ہے والسنف الآخر المذکور في الآیت التي قبلها في السورة اور دوسرا فائق جو ہے دوسری آیت میں آیت نمبر چھے سورہ حشر اس سے پہلے والی آیت میں مَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَوِلِهِ مَلَا رِكَاءَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے جو مال ملتا ہے وہ ان کا خصوصی مال ہوتا ہے شخصی مال ہوتا ہے پرائیویٹ مال ہوتا ہے خالص مال ہوتا ہے فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ الْفَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جميعا جو فائی اس طرح بغیر جنگ کے آتا ہے وہ خالص پیغمبر کے لئے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس میں کوئی اشتراک نہیں ہوتا ہے دون الناس جميعا فَكَانَت مِلْكَنَ لَا فَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ السِّنف یہ اس طرح کا جو فائی ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے اس میں شراکت نہیں ہوتا سید سمجھ آئی بات یہ زور میری بھی سنے نا کچھ آہ بسم اللہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ دوسری جو قسم مالک ہے یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت ہے تو میں نے یہ کہنا ہے یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ صحابہ اقرام بھی ہیں نبی علیہ السلام بھی ہیں جنگ کے لئے گئے ہیں تو یہ حکومت کا مال بنتا ہے نبی علیہ السلام کا مال کیسے باتا ہے اس لئے ابھی قرآن کے آیتیں سکھائیں ان کو دکھائیں تو ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے کہتے کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے جب اللہ نے کہا ہے جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے خالص مال ہے ان کی اور مسلمانوں نے اس میں کوئی زحمت نہیں کیا صحابہ نے اس میں نہ لشکر دو رہا ہے نہ محنت کیا تو یہ اللہ کی امکیت کے کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے میری بات تو سنیں جو صاحب نہیں رکا دیتے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ قرآن کے مالسے ہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے یہ تحریف ہے یہ ایسے جیو قرآن سے آپ اپنی آباد کو حیرت سابط کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ دوسرا سوال ہے بھئی بھی اب گتے ہیں کہ قرآن کو بتنوں کیوں مانتے ہیں فرد کے مالسے üst کے مزید اور ہیں یہ فرض کریں کہ یہ قرآن کو مانتا permits اقرآن میں یہاں آپ تعملتی ہیں یہ اور سوال اچھا مزید اس کے والے سے مزید کرنا ہے کہ یہ جو زہر ہے کہ آپ فرما رہے ہیں یا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت تھا اور آپ نے یہ جو محل ہے صدف فاطمہ ظہرہ السلام علیہ السلام کو حبا کر دیا تھا حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے باقی ازوار بھی تھیں ان کو حبا کیوں نہیں کیا حالانکہ وراست جا فرلی کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے وراست باقیوں پر بھی تقسیم ہوتی ہے باقیوں پر تقسیم نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کی صرف صدف فاطمہ ظہرہ السلام علیہ 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 السلام علی اگر اس کا ملک ہے تو یہ اس کی مرضی ہے بھائی یہ انگوٹی میری ہے نا یہ اب میرے بیٹے ہیں میرے بھائی ہیں میرے بہنے ہیں میری وائف ہیں میرے والد ہیں میرے والدہ ہیں اب میری مرضی ہے میں کسی کو نہیں دیتا میں اپنے دوست کو دیتا ہوں انگوٹی یہ کوئی تو کنیل کہہ سکتا کہ کیوں دیا ہے نہ حرام ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ میری میری مال ہے میری مرضی ہے میں اس کو حرام میں خرج نہیں کرتا میں اللہ کے دشمن کو دے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو دشمن ہیں اس کو دے دوں یہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے علاوہ یہ میری مرضی میں جس کو دے دوں ٹھیک ہے نا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی ازواج کو نہیں دیا ہے زہرہ صلی اللہ علیہہ کو کیوں دیا ہے اچھا میں اس کی آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ازواج کا کوئی خرچہ ہی نہیں ان کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے ازواج کا کوئی اولاد ہے کچھ بھی نہیں ہے زہرہ صلی اللہ علیہہ کا شوہر ہے اب اگر اپنے حیات میں دے دیں تو اس کی کیا وراست کیوں بنتی ہے اگر میں یہ چیز دیکھیں میں اپنی زندگی میں یہ انگوٹی دیتا ہوں کسی دوست کو اب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ وراست میں میرے بچوں کو یہ انگوٹی ملے گی نہیں ملے گی نا وراست کی بات ہی نہیں آتی جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے بھلے جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ وراست میں آ جاتی ہے یہ خلط بات ہے وراست کا کیا مسئلہ ہے اس میں اچھا پہلی بات یہ ہے وجہ میں بتاتا ہوں ازواج کون ہے ازواج نہ امام میں کچھ بھی نہیں زہرہ کا شوہر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام امامت کا پورا سلسلہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے گرم ہے اور امامت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے جیسے رسالت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے خرچے کی ضرورت ہے خرچے ہوں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ دیں گے لوگوں کو فقراء کی سرپرستی کریں گے اعتام کی سرپرستی پیسے نہیں ہیں تو کیسے سرپرستی کریں گے ٹھیک ہے نا تو اگر وہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو دیتی ہیں تو اس کی وجہ بہت واضح ہے وہ جب بہت واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زاہد شخص تھے دنیا میں نہ دنیا پرست نہ دنیا کی طرف کوئی ان کا رجحان لیکن اللہ ان کو اتنا بڑا جاگیت اللہ نے کیوں دیا ہے خدق کا اور مدینے میں باغات بنی نذیر یہودیوں کے جو باغات تھے وہ بہت سارے باغات ملک ان کے کیوں وہ دیا ہے وہ تو کبھی دنیا پرست نہیں تھے اس لیے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے اپنے کام چلانے کے لیے لیڈر کو ضرورت ہے زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا ہے کہ ان کا زہرہ کا جو گر ہے نبوت کا گر ہے امامت کا گر ہے مسلمانوں کے لیڈرشپ کا گر ہے یہ دوسری دلیل ٹھیک ہے نا تیسری دلیل ملاحظہ فرمائے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ سورہ اسرہ سورہ اسرہ آیہ نمبر چبیس وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّ صاحبِ قِرَابَتْ کو صاحبِ قِرَابَتْ کو اس کو اس کا حق دے دو اللہ کی جانب سے حکم آیا جب یہ حکم آیا ہے ملاحظہ فرماؤ یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مُسْنَدًا عَمْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَالصَّحَابَ وَالتَّابِعِينَ جلد نمبر ایک چاب مکہ المکرمہ اور ریاض میں چپیئے سنہ انیس سو ستانوے میں اس کتاب میں اس کتاب کے مصنف ابن ابی حاتم الرازی یہ بہت بلند درجے کے محدث ہیں اور ان کے والد بھی بہت بلند کے درجے کے مصنف تھے اور محدث تھے یہ بخاری مسلم ان کے سامنے ابو حاتم الرازی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ ان سے اقدم ہیں اور یہ سب بھئی ان کے علوم سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں جرح تعدیل میں ان کا ثانی نہیں ہے والد کا بھی اور اس کے بیٹے کا بھی یہ ابن ابی حاتم بیٹے کے کتاب ہے فرماتے ہیں مقدمے میں کس کا مقدمہ ہے مقدمت المعلف ابن ابی حاتم الرازی کا مقدمہ لَقَدْ سَأَلَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ اِخْوَرَ اِخْوَانِمْ میرے ایمانی برادران نے مجھ سے خواہش کیا اخراج تفسیر القرآن مختصراً بِأَصَحِ الْأَحَانِثِ کہ میں قرآن مجید کی قرآن مجید کی تفسیر میں حدیث نقدروں تفسیر روایی کا دوں سہی ترین آسانیت کے ساتھ اَصَحِ الْأَسَانِثِ مُلَا ذَكْرُ خُوب سہی ترین آسانیت کے ساتھ اچھا وَحَذْفِ اَتْتُرُقْ وَالشَّوَاهِدْ وَالْحُرُوفِ فَالرْرْرْوَایَةً اور میں باقیہ ترق یعنی سند کا حذف ازا عذف کر دوں تاکہ مختصر بات بنے اچھا فَعَجَبْتُهُمْ اِلَا مُلْتَمَسِ تو میں مجھ سے خواہش کی گئی ہے میں نے ان کے خواہش کا اجابت کیا فَتَحَرَّيْتُ اِخْرَاجِ ذَلِكَ بِعَسَحِ الْأَخْبَارِ اِسْنَادًا تو میں نے جو صحیح ترین اَسَحِ الْأَخْبَارِ اِسْنَادًا صحیح ترین آسانیت سند کے لحاظ سے میں نے ان کو اس کتاب میں تخریج کیا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ ابن ابھی حاتم نے کیا کہا ابن ابھی حاتم نے ذمہ لگایا کہ یہ کتاب میرے سب سحسیح حدیث کے ساتھ ہے اچھا یہ کتابِ اَدْبُرُ الْمَنْثُورِ فِي الْتَفْسِیرِ بِالْمَعْثُورِ کس کی کتاب ہے سیوتی کی جزء خامس چاددار الفکر یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو ملاحظہ فرمائیے سورہِ اسراء آئے نمبر چپیس کے زہل میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَزَّار وَأَبُوْ يَعْلَى وَأَبْنُ عَبِي حَاتَام وَأَبْنُ مَرْضَوَائِ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضی اللہ عنه قال لما نزلت هذه الآية جب یہ آية اللہ کی جانب سے نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فَاطِمَةَ فَعْتَاهَا فَدَكَ جب اللہ کی جانب سے حکم آیا صاحب قرابت کو ذَلْقُرْبَى صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو تو اللہ کے جب حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے اور اس کو فدق عطا کیا ہے آپ پوچھیں کہ کیوں دیا ہے اللہ کا حکم ہے سند بھی سیئی سند بھی سیئی ہے کیوں سند بھی سیئی ہے کیوں سند سیئی ہے کیونکہ ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے سب آسانیت سہی ہیں اور یہ واضح طور پر ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم نے اس کو خارج اپنے کتاب میں لکھا ہے ابھی جو موجود ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے اس میں سے حذف کیا گیا ہے یہ حدیث حذف کیا گیا ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر سے لیکن سیوتی خود شہادت دے رہے ہیں کہ ابن اب اس کے زمانے میں یہ کتاب اس کے کتاب میں تا اسی طرح شوقانی صاحب ہیں فتح القدیر میں فتح القدیر تعالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی جزء ثالث صفہ نمبر تین سو گیارہ وابی وآت ذا القربہ کی حذف زیر میں فرماتے ہیں وآخر جا البزار وابو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوائی نبی سعید الخدری لما نظرت حادل آئے ابن ابی حاتم کی نام واضح طور پر ابن ابی حاتم کی کتاب میں موجود تا جب یہ آیا ہے وآت ذا القربہ حقا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ تفعتاہ فدک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حکم پر اللہ نے فرمایا کہ صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدک فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے روات بہت زیادہ ہیں میں نے صرف ایک ابن ابی حاتم کی حدیث پیش کیا تو کیوں زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہم دلیل پتہ بھی نہ ہو نا تو کوئی کوئی بات نہیں اس کا حق ہے بھئی بیٹی سے پیار ہے میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں یہ انگوٹی اس کو دے دیتا ہوں انگوٹی میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں یہ کتاب میرا ہے میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں یہ میرا پین ہے یہ میرا پین ہے بھئی میں پین میں اپنے دوست کو دے دے تھا کوئی کچھ ساتھ کیوں دیا ہے میری مرضی میرا مالے دے ہی دے دیتا ہوں لیکن میں اس کے وجوہات بھی پتا ہوں کیوں دیا ہے اللہ کا حکم دیا ہے زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر امامت کا گھر ہے مزید بولو بھائی کیا حکم ہے اگر ان کا حق تھا تو حضرت مولا علی شریف خدار اتنوں نے پھر کیوں نہیں دیا یہ اور سوال ہے نا پھر اب مان گئے دیکھو عزیزو مان گئے قرابت داروں میں یہ کیسے آپ صحابہ کر سکتے ہیں قرابت داروں میں صرف سیدہ فادم زہرہ ہیں باقی گہر والے ان کے سیدہ حضرت ان کے جو ظاہری متحرات ہیں وہ قرابت دار میں نہیں ہی رشتہ دار تو بہت ہیں لیکن اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلح رحم تو کرتے تھے ان کے جتنے رشتہ داروں میں نہیں کہتے دوسروں کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھائی کام نہیں کیا کہ ان کے رشتے کے لوگ تھے مثلا چچا ہیں چچا زادوائی ہیں ان کو کیا ہوگا انہوں نے لیکن فدق فدق کے لیے جو انہوں نے کیا ہے جب یہ آیا آیا ہے تو ہماری کتب میں یہ موجود ہے اہل بیت علیہ وسلم کی کتب میں یہ کسرت کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ ذر القربہ سے اللہ کا کیا مراد ہے تو جبریل نے اللہ سے استفسار کیا کہ ذر القربہ سے آپ کیا ہم کہتے ہیں کون ذر القربہ جس کا حق دینا ہے تو اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ اس سے مراد فاطمہ ہے اور فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فدق دے دیں تو خالق کون نے حکم دیا ہے اس کے تفسیر بھی آیا ہے کہ ذر القربہ سے مراد میری فاطمہ ہے ان کو آپ دے دیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوشتہ دار بہت ساری تی لیکن اس آیت کا تفسیر وہ خود جانتے ہیں یہ اللہ کا حکم وہ بہتر جانا ہے ہماری جو حدیث ہے اس میں واضح طور پر ہے کونہوں نے اس جبریل سے پوچھا جبریل نے اللہ سے پوچھا اللہ نے جواب دے دی آپ کے کتاب کی تفسیر میں میں موجود ہے صحیح سنت کے اور بہت آسانیت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اللہ کے حکم سے اب آپ کہتے ہیں کہ دوسرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا تو ان کو کچھ بھی دیا ہوگا لیکن ان کا حق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنتا جس طرح سیدہ تنساء اہل جنہ ہے نبی کرشتہ داروں میں کتنے سیدہ تنساء اہل جنہ ہیں مجھے بتاؤ بتاؤ بھائی اور نبی کرشتہ داروں میں اور نبی کرشتہ داروں صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے سیدہ تنساء اہل جنہ ہیں مجھے بتاؤ یہ سیدہ تنساء اہل جنہ ہیں کون کتنے ہیں میرے صحیح طرح سوال کا جواب ہی نہیں آپ دے رہے ایک سوال کا جواب نہیں دیا بھائی میں کہہ رہا کہ اگر وہ سیدہ فاطم زرہ سلام علیہ کا حبہ ہوتا آپ کی ملکیت میں ہوتا تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ دوسرا ہے نا یہ دوسرا سوال ہے یہ وہ سوال نہیں ہے یہ اگلا سوال ہے میں اس کے طرف آ رہا ہوں تو آپ نے اپنا پہلے سوال ایک اور سوال بھی کہتا ہے نا بیچ میں کہ دوسرے رشتدار تھے ان کو کیوں نہیں دیا ابھی آپ نے اطراز کیا کہ دوسرے رشتہ ناروں کو کی نہیں دیا ہے یہ ہے یہی میں یہ وہ سوال ہے یہ اور سوال ہے عزواج کب سے متحرہ بنی آئے اہل بیت متحرہ صرف اہل بیت متحرہ وہ گار میں سے نہیں سیں طہلہ نہیں رکھتی وہ بیت نبوہ سٹالوں نہیں رکھتی وہ بیت سکنا میں ہے بھئی سکونت والی بیت میں رہتے تھے وہ سکونت والی بیت میں رہتے تھے لیکن بیت نبوہت بیت اصمت بھائی تے امامت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے لیکن شریعت میں اس حصہ تو ہوتا ہے نا جو حصہ عرص میں ہوتا ہے بھائی اگر ایک شخص اپنے حیات میں ابھی آپ نے پگڑی پیانا ہے نا اپنے پگڑی آپ کسی کو دے دیں بھائی اس میں آپ کی مرضی ہے اپنا پگڑی اپنی قمیس اپنے جیپ میں آپ کے پیسے آپ کسی کو شخص کو دے دیں وہ ازواج کا اس میں حق نہیں ہے اگر آپ کا مال ہے تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اب بیویاں کہتے ہیں اب یہ مر گیا اس میں میرا بھی حق ہے اگر آپ نے زندگی میں کسی کو دے دیا تو دے دیا ختم بات وہ مالک بن گیا ہے اب کیوں نہیں سمجھا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مالک تھی تو حضرت علی رجیت پروں نے پھر کیونے یہ اور سوال ہے نا آپ کیا نام ہے محسن 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 بھائی آپ مجھے بتائیں کہ محسن بھائی آپ سعودی عرب میں کرتے کیا ہیں ادھر لیوری کے کام کرتے ہیں اچھا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے مولی صاحب اچھا تو عزیزوں ان کا سوال یہ ہے کہ چلو مان لیا چلو مان لیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات میں دیا تھا تو ابو وقت نصف قفضہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب خلافت آئی تھی تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں کیا تھا واپس کیوں نہیں کیا تھا اس کا جواب کیا ہے دیکھو عزیزوں اور یہ امدہ ان کے پاس یہی دلیل ہے ان کے پاس دلیل والی کچھ بھی نہیں ہے جب ہمارے مخالفین کے پاس امدہ ہے ان کا پاس جو اہم دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں کرائے اس کا جواب میرے پاس بہت سارے ہیں ایک جواب اس کا یہ ہے یہ کتاب ہے سی بخاری چابدار احیات طراث العربی یہ کتاب چپی ہے سنہ دو ہزار ایک میں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر بلکہ بخاری یہ دکھا دیتے ہیں بخاری کے یہ بھی ہمارے کتاب یہ کاغذ والی بخاری دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ بلکل آپ کی طبیعت جو ہے آپ کے ذہن کے شبہات صاف ہو جائیں اور آپ خوش ہو جائیں ہم سے راضی ہو جائیں چلیں شیعوں کے کتاب نہیں دکھا رہے ہمارے آپ کے کتاب دکھا رہے ہیں وہ بخاری آپ کی کتاب ہے یا ہماری کتاب ہے بتاؤ محسن بھائی آپ تو قرآن کے بارے سے بھی اتراز کرتے ہیں آپ تو کہتے ہیں قرآن بھی ہمارا نہیں ہے بھائی قرآن کا مجھو اتراز کرتا ہے وہ کافر ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں بخاری آپ کی کتاب ہے یا اشیوں کی کتاب ہے آپ بھی مانتے ہیں اس لیے آپ ان سے جواب دیتے ہیں سب کو نہیں ہم نہیں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں اس لیے جواب دیتے ہیں بخاری دیکھیں یہ کتاب ہے کونسی بخاری صحیح بخاری یہ کہتے ہیں نا بخاری آپ نے کسی دیکھیں آپ نے اپنے اصحاتیت سے سنا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے آپ لوگ کہتے ہو نا جی جی سب سے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سے بخاری سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہ کتاب چپی ہے بخاری صاحب کی کتاب ہے دار احیات ترات العربی سنہ دو آزار ایک میں چپی ہے اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو یہ کتاب ہے صفحہ نمبر دو سو چوراسی کتاب الحج یہ ہے حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھائی اٹھاسی ان اسامہ ابن زید اسامہ کہتے ہیں انہو قال یا رسول اللہ این تنزلو فی دارک بمکہ باب توریثی دور مکہ و بیعہ و شرائہ مکہ کے گروں کے وراست اور مکہ کے گروں کی خرید و فروخت اس کے مطالق باب بنائے بخاری جب فتح مکہ کے وقت تھا یا مثلا فتح حجت الودا کے موقع پر بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہیں ان کا اپنا شہر ہے آبائی شہر آبائی شہر ہے نا بھائی مکہ موسن بھائی جی جی تو وہ مکہ میں جب حجرت سے پہلے اپنے گر میں رہتے تھے ایک رائے کے گر پہ رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیں جس طرح آپ پاڑ رہے ہیں آپ بتایا نا حجرت سے پہلے حجرت سے پہلے وہ کس کے گر میں رہتے تھے ہاں قرائے کے گر میں رہتے تھے آپ بتایا نا جس طرح آپ پاڑ رہے ہیں بتایا آپ وہ اپنے گر میں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فقیر اس طرح نہیں تھے کہ ان کے پاس گر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا حضرت عبد المطلب علیہ وسلم پورے مکہ کے وہ سردار تھے وہ سردار تھے اور ان کی بہت جائیدات تھی ان کے بعد جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بیٹے عبداللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا ہے اور عبداللہ علیہ وسلم کے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا ہے حصہ ملا ہے تو ان کا گر تھا مکہ میں وہ اپنے گر میں رہتے تھے جب وہ فتح مکہ کے بعد اپنے گر میں آئے ہیں اپنے شہر میں آئے ہیں تو عسامہ نے کہا ان سے آپ کا تو مکہ میں گر ہیں اپنے گر میں جائیں گے انشاءاللہ اپنے گر میں قیام کریں گے تو فرمایا تو کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر بھی چھوڑا ہے عقیل نے ہمارا گھر بھی چھوڑا ہے عقیل جو ہوتا ہے ان کا چچازاد بھائی ہے نبی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے ان کے مخالفین کی روایت ہے یہ تو بنی حاشم کے وقت سے بھی شان نہیں مانتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مکہ سے عجرت کر گئے ہیں تو ان کے گر جو ہے عقیل نے قبضہ گیا اس کو بیج دیا پیسے اپنے جیب میں ڈال لیا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا کہ بھئی عقیل نے ہمارے لئے کوئی گر کوئی جائیداد تو چھوڑا ہی نہیں دیکھیں اگر یہ چیز میری جائیداد ہے نا یہ چیز میری جائیداد ہے کوئی شخص اس پر ناجائز قبضہ کرتا ہے اس کو بیج دیتا ہے یہ میری جائیداد ہے وہ بیعی باطل ہے وہ بیعی باطل ہے وہ فروخت باطل ہے ایک گر ہے میرا حصہ ہے میرا ہے اب کوئی شخص اس پر ناجائز قبضہ کر گئے پھر اس کو بیج دیتا ہے تو یہ میری ملکت ہے یہ گر وہ گر جو ہے جس نے بیجا ہے وہ مشتری جانے گر میری ملکت ہے میں دونوں کو نکال دیتا ہوں قانون کے زور سے ٹھیک ہے نا شریعت میں بھی یہ ہوں وہ گر میں رہا ہے وہ فروخت ہوا ہی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گر پہ جو ناجائز قبضہ ہوا ہے وہ بیجا گیا ہے یہ پورا معاملہ ہی باطل ہے تو وہ کر سکتا ہے کہ اپنا گر واپس لے لیں نہیں لیتے واپس اپنا گر تو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا یہ ہے وَكَانَ عَقِلْ وَرِثْ هَابَا طَالِبْ وَهُوَ وَطَالِبْ وَلَمْ يَرِثُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا لَأَنَّهُمْ وَكَانَ مُسْلِمَا لَا عَلِيٌّ وَكَانَ عَلِيٌّ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرٍ فَكَانَ عُمَرٌ يَقُولْ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرِ اچھا پھر اس کے بعد اس میں حدیث میں کوئی کوئی مزے کی بات نہیں ہے میں ابھی آپ کو کتاب دکھاتا ہوں کتاب فتح الباری یہ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ کتاب فتح الباری بشرح سعی البخاری لِلحافظ ابن حجر الاسقلانی جزت ثالث چاب دار المعرح یہ وہی حدیث ہے حدیث نمبر آئیک ازار پانس اوٹھاسی صفحہ نمبر چار سو پچاس میں اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں بلی کہ عسامہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے گھر میں کیا رکھیں گے یا کسی اور کے گھر میں رکھیں گے وَضَاہِرُ حَذِ الْقِصَةَ اَنَّهُ كَانَ حِينَ عَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ اس قصے سے پتا چلتا ہے اس کہانی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہونا چاہ رہے تھے اس وقت یہ واضح آیا پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے وَهَلْ تَرَكَ لَنَا مِنْ رِبَاعِ نَوْدُورِ اِنَّ الدَّارَ الَّيْتِ عَشَارَ عَلَيْهَا کَانَ الدَّارَ حَاشِمْ مِنْ عَبْدِ مَنْعَافِ یہ گھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملکی تھا یہ حاشم کا تھا ان کا جت حاشم جناب حاشم علیہ وسلم پھر عبد المطلب کے عرص میں چلا گیا پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کے درمیان میں اپنی زندگی میں تقسیم کیا جب وہ عمر کے بڑھ گئی نا تو انہوں نے اپنی زندگی میں تقسیم کیا تھا اور پھر حضرت عبداللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ترکے سے ان کے میراث سے یہ ملی ہے محسلُ هادا اس قصے کا کہانی یہ ہے کہ عقیل اور طالب نے انہوں نے گھر پہ قبضہ گیا اور گھر کو بیج دیا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائداد ہے مکہ میں وہ واپس کیوں نہیں لے تھا اگر انہوں نے واپس نہیں لی ہے فتح مکہ کے وقت اگر کوئی شخص کہتا ہے ان کا ذاتی مکان نہیں تھا وہ چوریگہ مکان تھا تو وہ خود کافر ہے کہ انہوں نے نبی کو غاصب بنا لیا اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا ان کے مکان پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے اور اس کو ناجائز طریقے سے بیجا گیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس مسترد نہیں کرتے واپس دوبارہ اس پہ قبضہ نہیں کرتے تو اس میں سیرہ بن جاتا ہے سنت بن جاتا ہے تو اگر امیر المعنین علیہ السلام نے اس سنت پہ عمل کیا ہے کہ ان کے جائداد پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے وہ ظالم دنیا سے جس نے غصب کیا ہے وہ ظالم دنیا سے چلا گیا ہے اور جو مظلوم ہیں مظلومہ ہیں جن کا حق غصب کیا ہے وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں اور وہ ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کے پاس ہیں اللہ ان سے حساب لے گا اللہ ان سے مطالبہ کرے گا تو اگر وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہیں اور اپنا حق واپس نہیں لیتے تو انہوں نے سنت پہ عمل کیا اس میں پرابلم کیا ہے مزید بولو جناب مزید بولو جناب مزید بولو جناب